سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں 15 نومبر کی عدالتی کاروئی کا تحریری حکم ناما جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 6 فروری 2019 کو دیا جس میں ماضی کی پرتشدد واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لیے وارننگ دی گئی تھی مگر تقریبا پانچ سال گزرنے کے باوجود حکمتوں نے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درامت نہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیز عظم نوازشیو کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسیز میں سزاؤں کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ 21 نومبر کو نوازشیو کی اپیلوں پر سماعت کرے گا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آئی ایم ایف اور یورپین یونین کے نمائندگان سے اڈیالا جیل راول فنڈی میں ملاقات کے حوالے سے سوشل میڈیا اور مختلف ٹی چینلز پر چودری پرویز لحی کے حوالے سے چلنے والی خبروں کے متعلق ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کی وضاحت سامنے آگئی ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ پچیئرمن پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف اور یورپین یونین کے نمائندگان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کے حوالے سے چودری پرویز لحی کا بیان بے بنیاد حقائق کے برق اور منافی ہے اور غزہ میں اسرائیل کا نہتی فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے کا سلسلہ نہ رکھ سکا اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ کے وسط میں سبرا محلے میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں پچاس کے قریب فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے